اور پھر قائد آدم ارشاد فرماتے ہیں یہ قائد کی زندگی کا محصد کیا ہے خود قائد آدم ارشاد فرماتے ہیں قائد آدم کے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مسلمانوں میں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے شہرت دولت ایش و اشرت کے بہت لوگ پڑھا ہے اب میری زندگی کی واحد تمنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عذاب اور سرپلم دیکھوں میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اتمنان لے پر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا قواہی دے رہا ہو کہ جنہ میں اسلام سے خیالوں اور قداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی تنظیم اور مدافعات میں اپنا فرد ادا کر دیا میں آج سے اس کی دعا اور صلح کا پرکار نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مردے تم میرا اپنا دل میرا ایمان اور میرا ضمیر قواہی دے کہ جنہ تم نے واقعی اسلام کی مدافعات کا حق ادا کر دیا ہے جنہ تم نے مسلمانوں کی تنظیم اتحاد اور حمایت کا فرض بجا لائے میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں اسلام کی علم کو بلند رکھا اور مسلمان مرے اور اس پوری کائنات کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیے کہ پاکستان کا مطلب کیا تیز آباسے ہیں یہ اپنے اندر یہ جو سستی قائلی ہے اس کو اتم کریں کلمہ تیمہ پڑھنے کا اعلام کر رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے اشکار کے شر سے ملک و قومت و محفوظ و محفوظ فرمائے یہ آخر دعوان الحمدللہ